بلند مرتبہ لا شک کا کتاب کے اندر اشارت فرمایا اور بدکاری کی قریب نہ جاؤ انہو کان فاہشہ بے شک وہ بے حیائی ہے وساہ سبیلا اور بہت برا راستہ ہے اے ایمان والو الحمدللہ سمہ الحمدللہ کل بروز جمعہ المبارک حاضری نصیب ہوئی حضرت سید احمد سلطان سخی سربر رحمت اللہ تعالیٰ کے مزارے اقدس پہ وہاں جا کے فاتحانی کا شرف نصیب ہوا ان کی قدم گوسی کا شرف نصیب ہوا اللہ تعالیٰ یہ حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے لیکن وہاں جا کر جو دکھ ہوا جو تقریف ہوئی جو قلب بے چین ہوا بے قرار ہوا آج وہ دکھ کا اظہار میں کر رہا ہوں جو حاکم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بے حیائی کا بدکاری کا دروازہ بند کر سکتے ہیں وہاں ایک جمعہ حفیر تھا عورتوں اور مرد وہاں اکٹھے تھے اور اکٹھے ہی ہو کر وہ دروازے میں سے گزر رہے تھے وہاں بے پردگی بے حیائی کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اے ایمان والو نہایت ہی دکھ ہوا نہایت ہی تقریف ہوئی کہ اتنے مقدس وقامات کے اوپر جہاں خرشتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں چوبیس گھنٹے تلابتِ قرآن کے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور ہر طرف نورانیت کا وجدانیت کا محول ہوتا ہے وہاں بے پردگی بے حیائی اور یہ فہاشی کے ایسے مناظر دل کو نہایت تقریف اور دل میں نہایت بے چینی پیدا کر دیتے ہیں اے ایمان والو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اے جنید رحمت اللہ علیہ آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت مرد سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے آپ نے نہایت یہ خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا پڑھانے والے بایزید استامی رحمت اللہ علیہ رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ اور جو جگہ ہو وہ بیت اللہ ہو اور جو پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ ہو پھر بھی اجازت نہیں ہے اے ایمان والو آج ہمارے کالج تو کالج ہمارے یونیورسٹیاں تو یونیورسٹیاں یہ تو یہودی نظام وہ ہم سب کے سامنے ہیں اب مقدس مقامات بھی ان چیزوں سے خالی نہ رہیں ان مقدس مقامات کے اوپر بھی ایسی بے حیائیاں ایسی فہاشیاں اور یہ بدکاریوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ میں حکومت بخت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ایسے مقدس مقامات کے اوپر ان کو یہ اختیار ہے کہ میں وہاں جانے سے منع نہیں کر رہا وہاں جائیں فاتحہ خانی ہو ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگی جائے لیکن دروازے علیدہ علیدہ مقرر ہو سکتے ہیں فاتحہ خانی کا نظام علیدہ علیدہ ہو سکتا ہے اور وہاں کھڑے ہونے کی جگہ علیدہ علیدہ مقرر ہو سکتی ہے ایسا کوئی طور طریقہ اختیار کیا جائے کل علماء سے بھی پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے اس معاملے میں آواز نہیں اٹھائی اور مجودہ جو سجادہ نشی ہیں کل ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ربِ قینات نے تو منع فرمایا اللہ کے پیارے نبی تو نے منع فرمایا تو نظر نہ آیا آج نظرانوں کی اور جنتوں کی لالچ میں اپنی وہ دنیا تو بنا رہے ہیں سمار رہے ہیں لیکن کل قبر اور حشر میں محمد مصطفیٰ کے سامنے شرمدہ ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کے رستہ نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا لِنَّا الْبَلَاوِ مَا وَمَا وَبَلَاوَيْنَا لِنَّا 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 لَوِيِ